کہ ہمارے اس دور میں لوگ دین کے بارے میں جو بات کرتے ہیں تو لوگوں کو جو ہمارے بچوں کے سوال ہیں ینگ جینریشن کے سوال ہیں لوگوں کے ورکنگ پروفیشنلز کے سوال ہیں اصل میں یہ صورتحال سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو دین کی تعلیم ٹھیک سے دی نہیں گئی اور ان کی غلطی نہیں ہے ان کی غلطی نہیں ہے اگر آپ پاکستان کا جائزہ لیں انڈیا کا جائزہ لیں بنگلہ دیش کا جائزہ لیں مسلمان ممالک کا کہیں بھی جائزہ لیں ہماری دینی تعلیم کیا ہے ہماری دینی تعلیم ہے کچھ صورتیں یاد کر لو یہ سیرت کے جو دو تین جو مارکیں ہیں غزویں ہیں ان کے قصے یاد کر لو یہ دسویں جماعت میں امتحان پاس کر لو بس وہ پاس کرنے کی دیر ہے پھر اس سے کیا تعلق ہے تمہارا دو تین صورتیں یاد کر لو مولوی صاحب کو زبردستی گھر پر بلا کے ایک دفعہ قرآن پڑھا لو ایک دفعہ ایک جل سے دوسری جل تک یہاں آخر تک جب آپ نے مکمل کر لیا قرآن تو آپ قرآن سے گریجوئٹ ہو گئے اب اس سے واسطہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اب یہ صرف جنازے کی ٹائم پر کام آئے گا ٹھیک ہے نا آپ کا اس سے اور کوئی تعلق نہیں ہے اور پھر اس کے بعد اس سے اوپر بڑا مسئلہ کیا ہے کہ جو لوگ دین کے نام پر بات کرتے ہیں وہ اسی الٹی سیدھی بات کرتے ہیں کہ لوگوں کی بات کوئی پڑھا لکھا انسان کی بات سن کے کہے گا یار یہ لوگ تو پاگل ہیں ان کی بات سنوں میں انگو کی بولتے دیکھا ہے یہ کیسی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اصل میں ہوا یہ ہے کہ جو پڑھا لکھا تو ہے نا ہماری سوسائیٹی کا ان کے دماغ میں اب یہ بات بowan شکی ہے کہ جو لوگ دین کی بات کرتے ہیں وہ اقل کی بات نہیں کرتے وہ اقل کی بات نہیں کرتے اور کافی حد تک ان کی یہ تنقید صحیح ہے ہماری سسائیٹی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں بہت ساری مثالیں ایسی ہیں لوگوں نے دین کے معنی میں ایسی الٹی سیدھی باتیں کی ہیں ممبر پہ کھڑے ہو کے بڑے بڑے جلسوں میں ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں میں کبھی کبھار مجھے کومیڈی کا خاص شاک ہے تو جب میں امی کے گھر جاتا ہوں تو ان کو پاکستانی چینلنز دیکھنے کا شاک ہے میں دینی چینل میں دیکھتا ہوں مجھے 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 بڑی اچھی کومیڈی ملتی ہے لوگ کیسے سوال پوچھ رہے ہیں اور جناب کیسے الٹے سیدھے جواب یہ لوگ ٹی وی پہ دے رہے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہا کی بات کہا کسی کو کال کر کے پوچھ رہے ہیں مجھے آج کل نین نہیں آتی میں کیا کروں کہتے ہیں اچھا ٹھائچا ذرا ایک سیکنڈ ہاں تم ایسا کرو تم یہ تین دفعہ پڑھو یہ پانچ دفعہ پڑھو یہ کہا سے یہ لے کے آرہا ہے یہ کون سا دین ہے میں پندرہ سال سے پڑھنے کی کوشت کر رہا ہوں مجھے یہ فارمیلا نہیں ملا ان کو کہا سے مل گیا یہ یہ غیب سے آتا ہے جی ان کی اقلی غیب میں آرہے ہیں ان لوگوں کی اور جب ان لوگوں کو آپ دیکھو کے بار بار تو کسی بھی اقل مند انسان کی دماغ مجھے آئے گا میرا اس دین سے گیا تو لوگ ان لوگوں سے میں کیا کروں اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے نہ میں ان سے کوئی واسطہ کرنا چاہتا ہوں میں تو ان کو بلیم بھی نہیں کرتا میں خود اگر میں صرف میرا ایکسپوزر صرف ان لوگوں سے ہوتا تو میرا دین سے کوئی تعلق نہ ہوتا کوئی بھی تعلق نہ ہوتا میں تو بڑا فورچنڈ ہوں جب میں کالج میں تھا دین سے میرا بالکل کوئی واسطہ نہیں تھا جب میں کالج میں تھا مجھے کچھ ایسے لڑکوں سے ملاقات ہوئی کچھ ایسے دوستوں سے ملاقات ہوئی جو مجھ سے کہیں زیادہ ذہین تھے اور مجھ سے کہیں زیادہ دیندار تھے اور جب وہ اپنے دین کی طرف آئے تھے تو اقلی طور پر آئے تھے ان کے لئے صرف دین ایک روحانی شاہ نہیں تھی ایک اقلی چیز تھی روحانیت اور اقلیت دونوں ایک ساتھ تھی اور جب میں نے اس چیز کو دیکھا میں نے کبھی دیکھا رہی تھا میں نے تو سوچھا نہیں تھے کبھی اقل من لوگ بھی دیندار ہوتے ہیں سوچنے سمجھنے والے بھی نہیں جار ہوتے یہ لوگ یہ تو اس کے 4.0 جی پی ہے top of his class master's degree اتنی اچھی تالیب اتنا اچھا کریہ اور یہ بھی پانچ وقتی نماز پڑھتا ہے یہ کیوں نماز پڑھتا ہے میرے دماغ میں سوچتا ہے یہ یہ تم نماز کیوں پڑھتے ہیں تم تم تک پڑھے دکھے آپ لوگ میں سے بھی کچھ جاتے ہیں یہاں امریکہ میں رہنے آپ پاکستان جاتے ہیں آپ کے کسن آپ سے کیا پوچھتے ہیں یا تم نماز پڑھ رہا ہو تم تم امریکہ سے آئے ہو تم کیا نماز پڑھ رہا ہو پاکستان مزے میں بیٹھے کھا رہے ہیں ریسٹورانٹ میں ازان ہو رہی ہے وہاں تو کہتے ہیں ازان بج رہی ہے ٹھیک ہے نا اور آپ اٹھ کے نماز پڑھنے دیکھو یہ مولوی صاحب آئے ہیں نماز پڑھنے اب نماز بزاق بن چکی ہے اس سسائیٹی میں اندازہ کرو کتنا زوال ہے اس مسلمان امت کا اور اس میں آپ ان لوگوں کی طرف ہی صرف انگلی مت اٹھائیں جو نماز نہیں پڑھتے وہ یہاں تک پہنچے کیسے یہ کونسی تعلیم کی کمی تھی یہ کونسی ذمہ داری تھی جن لوگوں نے دین سکھانا تھا انہوں نے کیا الٹی سیدھی بات سکھانی شروع کر دی وہ کس چیز پر جو دین کی اساس ہے جو اس دین کو قوت دیتی ہے وہ چیز چھوڑ دی اور جو الٹی سیدھی باتیں اندل اندل کی اس پر سارا زور تو پھر یہ ہونا ہے جب کسارا دین ایکی ان چیزوں میں رائے گیا تو پھر ہونا کیا ہے پھر اس کے بعد تو یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس دین کی جو اساس ہے اس کو مت بھولیں اور جو ادھر ادھر کی باتیں ہیں ان کو ادھر ادھر کی باتیں ہی رہنے دیں جو سائی ڈیشوز ہیں ان کو سائی ڈیشوز رہنے دیں اصل اساس دین کی یہ قرآن ہے قرآن پر جب انسان ہماری امت واپس آئے گی تو ہمارا کانفیڈنسز دین میں اور ہماری ایتکس ہماری موریلٹی ہمارا کدار ہمارے اخلاق سب چیزیں واپس آ جائیں گی ایک گفہ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کا کلام ہمارے دلوں میں تو اتر آئے اللہ تعالیٰ اس کلام کو ہمارے دل و دماغ کو اس کلام کے ذریعے روشن کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو اس قرآن کی زندہ مثال بنائے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ